بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان خاص وزیر علیہ بلوچستان جام کمال صاحب اور یہاں اسٹیج پہ بیٹھے مختلف پارٹیوں کے سربراہان اور سامنے بیٹھے پاکستان سے محبت کرنے والی دوستو السلام علیکم میں سب سے پہلے بلوچستان کے غیرت مند اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں کو سیاسی ورکروں کو پارٹی کے سربراہوں کو جشن آزادی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ عید مبارک بے میرے دوستو آزادی اللہ کا دیا ہوا ایک نحمت ہے پاکستان جب آزاد ہوا بلوچستان کے لوگ اس آزادی میں برچڑ کے حصہ لیا میرے دوستو آج کا جشن آزادی جام کمال صاحب نے یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے تمام پارٹیوں کو مگر ان کچھ ایسے منافقین ہیں اچھا ہے آپ نے نہیں بولایا ہے آپ نے ایسے محب وطن لوگوں کو بولایا ہے جو اس سرزمین سے اس پاکستان سے محبت رکھتے ہیں میرے دوستو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے غیرت مند بھائیوں تاریخ گواہ ہے کہ جس ملک کا بولاد ستائیس رمضان کو رکھا ہو چودہ آگست کا دن ہو اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی ستائیس رمضان کو قرآن مجید نازل ہوا تو میرے دوستو اس ملک کو کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ جیسے اس قیادت جیسے اگر اس ملک کے ساتھ وفادار ہوں گے میرے قائد شاید ذلفقار علی پٹو نے یہ کہا تھا کہ ایک ہزار سال تک ہم لڑیں گے مگر کشمیر نہیں چھوڑیں گے اور انشاءالت اللہ آپ لوگ وعدہ کرو کہ کشمیر کا جنگ آپ نے ہم نے لڑنا ہے آج کا یہ پروگرام یہ پیغام جاتا ہے یہ اہمیت والا پیغام ہے یہ اہمیت والا پروگرام ہے چاہے سندھ میں ہو چاہے کیپی کے میں چاہے پنجام میں چاہے کشمیر میں چاہے گلگت بلتستان میں جو آواز یہاں سے بلوچستان سے جو پیغام بلوچستان سے جائے گا اس کا بہت بڑا اہمیت ہے میں اپنے دوستوں سے یہاں پہ بیٹھے ان ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مودی نے اپنے جو گھنونا حرکت کیا اپنے سپری کورٹ کے درو جو قراردار پاس کر کے کشمیر پہ کشمیری عوام پہ جو ظلم کیا ہے آپ لوگ اٹھ کے بلوچستانی عوام آپ لوگ اس میدان میں ایک قراردار پاس کرو کہ کشمیری بنے گا پاکستان آپ لوگ اٹھ کے اپنا جھنڈا ہاتھوں میں یہ اقرار کرو یہ آواز جانا چاہیے یہ آواز دلی تک جانا چاہیے پہلے بھی بلوچستان کے بلوچوں کا پشتونوں کا دلی میں تروار کا نشانے بائے دے کہ آپ لوگوں کا یہ آواز دلی تک پہنچے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے دوستوں ساتھیوں آزادی بہت بڑا نعمتیں اس کی قدر کرو اپنے ملک کے ساتھ محبت کرو یہ ملک ہے ہم ہیں یہ ملک ہے ہم سیاست کرتے ہیں یہ ملک ہے ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں اس سے پہلے یہاں جتنے بھی پارٹییں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اخبار اٹھا کے دیکھو ہم ہمیشہ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں اور تنقید کرتے رہیں گے جب پاک سرزمین کا جب ارض پاک کا مسئلہ آتا ہے تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں میں تمام دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خصوص انجام صاحب کا کہ آپ نے تمام پارٹیوں کو مدو کر کے آپ نے دیلی کو ایک پیغام دیا کہ بلوچستان میں رہنے والے نہ بلوچ نہ پشتون نہ سندھی نہ پجابی نہ ہزارہ نہ دوسرے لوگ ہم پاکستانی ہیں پاکستانی کے بعد ہم امت رسول ہیں جو امت رسول بنے گا اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکے گا اگر ہم قوموں میں بٹیں گے ہم پشتون بنیں گے ہم بلوچ بنیں گے ہم سندھی بنیں گے ہم ہزارہ پجابی بنیں گے تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہم امت رسول بنیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا میں اپنے اداروں سے اپنے ملک کو چلانے والوں سے ان قوتوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آج سے دو ہفتہ پہلے جو اسلام آباد میں جو بینر لگائے گئے ان کا پاؤں کا نشان ڈھونڈو یہ کس کے پاس جا رہے ہیں اس چور کو پکڑ کے آپ لوگوں نے سزا دینا ہے مودی آکے یہاں اس نے بینر نہیں لگایا یہاں کے کسی نمک حرام نے یہ بینر وہاں لگا کے ایک پیغام دیا لگر آپ لوگوں نے جو آج ہزاروں کی تعداد میں اس ہاکی گرونڈ میں آپ لوگوں نے اتنا بڑا سمنگر مجمع اکھٹے کیا یہ پیغام مودی کے لیے کہ بلوچستان کی عوام محب وطن ہیں بلوچستان کے عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان زندہ بار